اس قدر تو واجب ہے کہ سر جھکائے اور پیٹ کو قدر خم دے یعنی سر جھکا لے اور اپنی پیٹ کو جھکا لے اتنا کرنا کہ اس کے ہاتھ جو ہے وہ گھٹھنوں تو پہنچ جائیں یہ واجب ہے مگر بیٹھ کر نماز پڑھیں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت تو ہمارے ہاتھ ہی گھٹھنوں کے بلکل قریب ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا کمال و طریقہ اعتدال یہ ہے یعنی صحیح طریقہ جو ہے جو مناسب طریقے سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پیشانی جھک کر گھٹھنوں کے مقابل آ جائے یعنی اتنا جھکے بندہ جب بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو اتنا جھک جائے کہ اس کی جو پیشانی ہے وہ اس کے گھٹھنوں کے سامنے آ جائے بلکل اور آپ فرماتے ہیں کہ اتنا جھکنے کے لیے سرین کو اٹھانا یہ ضروری نہیں اور اس کی حاجت بھی نہیں اب اگر کسی نے اس طرح کیا تو یہ زائد ہوگا اور ابس و بیجا ہوگا فضول ہوگا یہ اور نماز میں ایسا فیل کرنا یہ جو کم سے کم درجہ ہے وہ اس کا ناپسند اور مکروع تنظیح ہے تو اگر کسی نے اس طرح کا فیل کیا کہ اس کے سرین اٹھ گئے تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے اور مکروع تنظیح ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے نماز میں مزید آپ سے ایک سوال یہ ہوا کہ ایک شخص نماز کھڑے ہو کر اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا لیکن اس کو اس قدر طاقت ہے کہ کھڑے ہو کر تقبیر تحریمہ کہلے اور باقی نماز بیٹھ کر اور رکو اور سجود کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تو اس صورت میں کیا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ تقبیر تحریمہ کھڑے ہو کر ہی کہے اور پھر بیٹھ جائے یا سرے سے بیٹھ کر نماز شروع کرے اور ادا کر لے اور اگر اس نے کہ نہیں جبکہ وہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تحریمہ کہلے اس صورت میں اس نے پوری کی پوری نماز بیٹھ کر ادا کی تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بے شک اس پر لازم ہے کہ تقبیر تحریمہ کھڑے ہو کر باندھے جب قدرت نہ رہے بیٹھ جائے صحیح ہے یعنی اگر ایسی کنڈیشن اس کی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر تقبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے تحریمہ باندھ سکتا ہے تو اس صورت میں اس پر لازم ہے کہ وہ تقبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہے اور جتنی دیر وہ کھڑا رہے سکتا ہے کھڑا رہے اس کے بعد وہ بیٹھ جائے پھر اس پر آپ نے متعدد کتابوں کے حوالے ذکر فرمائے کہ جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی اس بات پر طاقت رکھتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر تقبیر تحریمہ کہہ لے تو وہ تقبیر تحریمہ کہے گا اس کے بعد آپ تنبی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کل بہت سے لوگ جو ہے وہ ذرا سی بے طاقتی مرض یا بڑاپے کی وجہ سے سرے سے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یعنی یہ تھوڑا سا مرض آئے گا تھوڑی سی تکلیف ہوگی یا تھوڑا سا بڑاپہ آ جاتا ہے تو اس صورت میں وہ بیٹھ کر پوری کی پوری نماز پڑھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اولا ان میں بہت سے ایسے ہیں کہ ہمت کریں تو پورے فرض کھڑے ہو کر ادا کر سکتے ہیں اور اس ادا سے نہ ان کا مرض بڑے گا نہ کوئی دوسرا مرض لاحق ہوگا نہ ہی وہ گر پڑیں گے یعنی کھڑے ہو کے پوری نماز پڑھیں گے تو آسانی پوری نماز وہ پڑھ سکتے ہیں تھوڑی سی مشقت ان کو برداشت کرنا پڑتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں وہ اپنی نمازوں کو کھوتے ہیں ان کی نماز ہوتی نہیں ہے جو ایسی طاقت رکھتے ہیں کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے معمولی تکلیف کی بنا پر معمولی مشقت کی بنا پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے مزید آپ ارشاد فرماتے ہیں اسی بارے میں کہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ وہی لوگ جو اپنے مرض کی وجہ سے زوف کی وجہ سے فرض نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں وہی باتوں میں اتنی دیر کھڑے رہتے ہیں کہ اتنی دیر میں دس بارہ رکھاتے بہ آسانی ادا کر لیتے ہیں تو ایسی حالت میں ہر گس بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے خلاب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر واقعی ان کو تکلیف ہے کہ جو ان کے مشاہدے سے اور طبیب حاضق کے بتانے سے انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کو جدید کوئی مرض لگ جاتا ہے یا ان کے مرض کے اندر ان کی بیماری کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے تو ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں لیکن ان کے اندر اگر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کھڑے ہو کے ایک تکبیر تحریمہ کہہ سکتے ہیں تو اب ان پر لازم ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہیں اور پھر اس کے بعد وہ بیٹھ جائے ایسی صورت میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر ہی مکمل نماز پڑھتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ سکتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہیں گے تیسری صورت آپ بیان فرماتے ہیں کہ اگر خود سے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں مگر کسی آدمی یا دیوار کے ذریعے یا لاتھی کے ذریعے سہارہ لے کر وہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ سکتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس طریقے سے تقویر تحریمہ کہیں بلکہ اگر وہ کل نماز اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں مکمل نماز اسی انداز میں پڑھ سکتے ہیں کہ سہارا لے کر ٹیک لگا کر دیوار سے یہ اسا کے ذریعے لاتھی کے ذریعے پڑھیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس طریقے سے مکمل نماز ادا کریں ورنہ ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی اس کے بعد آخر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب مسائل خوب سمجھ لیے جائیں خوب اچھی طریقے سے ان مسائل کو سمجھ لیا جائیں ورنہ نماز ضائع ہو جاتی ہے ہو سکتی ہے بہت ساری صورتیں ہیں مسیح تفصیل کے لیے آپ امیر علیہ سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا علیہ سفطار قادری دعوت برکاتہم العالیہ کی تصنید نماز کے احکام کا مطالعہ فرمائے انشاءاللہ تبارک وطالعہ نماز کے بارے میں مسیح معلومات بھی حاصل ہوگی اور جن وجوہات سے نماز ضائع ہو جاتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ظاہر ہوگی ایک دلچس سوال مزید جو آپ سے اسی بات کے اندر ہوا وہ سمات کیجئے آپ سے یہ سوال ہوا کہ اکثر دیہاتوں میں گاؤں میں یہ طریقے کار ہے کہ جب نماز پڑھ کر اٹھتے ہیں تو مسلح کا جو کونہ ہوتا ہے وہ اُلٹ دیتے ہیں تو اس کا شرعن کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہمارے یہاں بھی یہ طریقے کار ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لئے مسلح بچھا ہوتا ہے تو جب تک نماز پڑھتے ہیں اسے ویسے ہی لینے دیتے ہیں جب کھڑے ہوتے ہیں یا کئی جانا ہوتا ہے واپس آنے کے لئے تو مسلح کا ایک کونہ اُلٹ کر چلے جاتے ہیں تو ایسا کرنا اس کا کوئی شرعی طور پر ثبوت ہے یا نہیں تو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی حدیث طیبہ کے ذریعے حکم ارشاہت فرماتے ہیں پہلے آپ نے تین حدیثیں بیان کی وہ سماعت فرمائیے آپ فرماتے ہیں کہ ابن اساکر نے تاریخ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یعنی شیطان تمہارے کپڑے اپنے استعمال میں لاتے ہیں تو کپڑا اتار کر تے کر دیا کرو کہ اس کا دم راست ہو جائے کہ شیطان تے کی ہوئے کپڑے کو نہیں پہنتا تو تیسے مبارکہ میں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ کپڑے جو اتار کر رکھنے چاہیے تو وہ تیہ کر کے رکھ دینے چاہیے دوسری حدیث مبارکہ موجب عوصد کے حوالے سے آپ کی ارشاد فرماتے ہیں کہ کپڑے لپیٹ دیا کرو اس لیے کہ شیطان جس کپڑے کو لپیٹا ہوا دیکھتا ہے اسے نہیں پہنتا اور جسے پھیلا ہوا پاتا ہے تو اسے پہنتا ہے تیسری حدیث مبارکہ آپ نے ابن عبدالدنیا کے حوالے سے حضرت قیس بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ فرمایا جہاں کوئی بچھونا بچھا ہو جس پر کوئی سوتا نہ ہو تو اس پر شیطان سوتا ہے یہ تین حدیث مبارکہ بیان کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان احادیث سے اس کی اصل نکل سکتی ہے اور پورا لپیٹ دینا بہتر ہے یعنی جب نماز کے لیے جائیں اور نماز پڑھ کے جب مسلح وہاں سے فارغ ہو کہیں جانا ہو تو مسلح کا کونہ لپیٹ سکتے ہیں بہتر ہے اور سب سے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ پورے کا پورا یہ مسلح لپیٹ دیا جائے عالی حضرت رحمت اللہ تعالی کی ایک خصوصیت کے بھی تھی کہ فتاوہ رضویہ کے اندر عالی حضرت سے سوالات کرنے والے یہ عام لوگوں کے علاوہ علماء کرام فقہہ کرام اور جو دنیاوی اعتبار سے بڑی بڑی شخصیتیں تھیں وہ بھی عالی حضرت رحمت اللہ تعالی سے سوالات کیا کرتی تھی اپنے مسائل کا حل پوچھا کرتی تھی عالی حضرت رحمت اللہ تعالی کے ایک معاصر بزرگ حضرت علامہ مولانا وسیع احمد مہتیس سورتی رحمت اللہ تعالی جو بہت بڑے عالم بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور عالی حضرت رحمت اللہ تعالی سے عمر میں بڑے تھے بزرگ تھے لیکن عالی حضرت رحمت اللہ تعالی کا انتہائی عدب و احترام کیا کرتے تھے صدر شریع بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا عمجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی جو بہت بڑے محدث گزرے مفتی گزرے ہیں اور زفر الدین بیاری رحمت اللہ تعالی جو آزد کے خلیفہ بھی ہیں آل حضرت کے شاگرد بھی ہیں یہ دونوں کے دونوں محدث سورتی رحمت اللہ تعالی کے شاگرد ہیں اسی طرح بڑے بڑے علماء کرام برے صغیر کے اندر محدث سورتی رحمت اللہ تعالی کے شاگرد ہیں یہ محدث سورتی وہ ہیں جنہوں نے سہائے ستہ کے اوپر یعنی حدیث کے جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کے اوپر حاشیے لکھیں ہیں ان کی شروعات لکھیں ہیں اور یہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کر رہے ہیں انہوں نے خود اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کے بارے میں معروف ہے کہ آپ کو مکمل بخاری شریف زبانی آتی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو اہمیت اور وقعت ان کی نظروں میں تھی وہ ان کے اس سوال سے ظاہر ہوتی ہے کہ اپنا مسئلہ